اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر سارٹ کرتے ہیں بنا آج کے لسن آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایک سرسائز ہے سیون سی کا قسطن نمبر فور تو قسطن نمبر فور میں ریڈ کر لیتا ہوں درہ دا فالوینگ اینگل یوزنگ اپروٹیکٹر انڈ بیسیکٹ ایچ اور پوزن ہو تو فالوینگ یوزنگ کمپس ٹھیک ہے تو آپ نے ایک ریڈ کی مدد سے آپ نے یہ انگلز نہیں کرنے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیما بس کی مددس سے ان کو بائے سیٹ کرنے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے آج کی قسطن سیاں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہماری پاس قسطن ہے خطن ٹھئی fey , اپ نے ای جہنے پروٹیکٹر کی مدد سے سب سے پہلے آپ نے یہ انگل کو کرنے ٹھیک ہے کتنا تر ھٹی ڈی بھی دیتا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پھر ایک لائن ڈوک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو لائن آپ اپنی مرضے سے چھوٹی سڈوک کر دیا تھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک لائن ڈاوک کر لی ہے ٹھیک ہے لائن ڈاو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھرٹی ڈگری کا آنگل رہ کرنا ہے Jaa تھرٹی ڈگری کا آنگل بہت آسان ہے آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے پھرکٹو کو ر Panda ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں یہ پوائنٹ ٹھیک ہے اور یہ بھی پوائنٹ اس اے پوائنٹ کو آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ کے اوپر رکھنے کے بعد آپ نے پھر ترٹی ڈگری کا انگل درہوں کرنا ہے ٹھیک ہے تو سان ترٹیų ٹوانٹی پھلیڈ ٹو هاملہ کبھی vãoہلیئے فرمڈ ہوڑی ہے یہاں یہاں پہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بعد 30 ڈیگری کیا آگا جائے گا اب اس کے بعد آپ نے اس کو بائی سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بشاک آپ نام دی دیں سیکھا تو اب آپ نے اس کو بائی سیٹ کرنا ہے آپ نے یہ جو لائن ہے یہ تنی ڈرو کرنے ہیں جتنی آپ کو ضرور ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ لمبی ڈرو نہیں کرنے تو یہ اینگل بنانے کے بعد اب آپ نے اس کو بائی سیٹ کرنا ہے تو کیمپس کی مدد سے آپ نے سیم جیسے ہم نے کوشسن نمبر ٹو میں کیا تھا ψید آپ یہاں پہ ایک آخ لگا لیں ایسی لگائیں کی یہ دونوں لائنز کو کٹ کہیں ٹھیک ہے کیونکہ کوشسن میں کہا گیا تھا کہ آپ اس کو بائی سیٹ کیمپس کی مدد سے تھی کہا اپنے پروٹیکٹر کی مدد سے کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی مدد سے کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کٹ جو ہے وہ آپ نے کیمپس کی مدد سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلا جو سٹپ تھا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پوائنٹ کے اوپر آپ اس طرح سے آرک لگا لیں ایسی آرک جو دونوں لائنز کو کٹ کریں پھر آپ کو دو پوائنٹس مزید مل لیں گے اب یہاں پہ رکھیں آپ نے مزید آرس لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ رکھیں آپ نے آرک لگائی ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر اس پوائنٹ کے اوپر رکھیں آپ نے آرک لگانی ہے ایسی آرک لگانی ہے کہ اس کو کٹ کر لیں ٹھیک ہے آرس لگانے کے بعد دیکھیں یہ ایک پوائنٹ آگیا ہے اس پوائنٹ کو آپ نے ملا misinformation یہ پوائنٹ سے آپ نے یہ جو line cut کر رہی ہے اس جو point cut کر رہا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ ایک line کو draw کر رہے ہیں ہن دو points کو لے کے یہاں پہ ایک line draw کر رہے ہیں یہ جو line ہے یہ اس 30 degree angle جو تھا اس کو buy set کر رہی ہے یہ angle تھا ہمارے پاس 30 degree اس کو buy set کر رہی ہے تو 15 جہاں آپ کا اس طرف angle رہ دائے گا اور 15 جو ہے یہ اس طرف رہ دائے گا ٹھیک ہے کیونکہ 30 کو بائی سیٹ کریں تو 15 15 ڈیگری کی اینگل ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں نیکس قیشن کی طرح اوکے تو نیکس ہمارے پاس ہے اینگل 65 تو آپ نے سب سے پہلے لائن لگانی ہے ٹھیک ہے سکیل کی مدد سے تو یہ آپ کتنی بھی لائن کی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں میں نے ایک لائن ڈاو کر لیا ہے لائن ڈاو کرنے کے بعد ہے اب پھر آپ نے کیمپس کی مدد سے 65 ڈیگری کی cargo ڈاو کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر یہ ہے پروٹیکٹر کی مدد سے سب سے پہلے Vanille ڈاو کرنا ہے تو کیمپس کی مدد سے اس ہیں کو состояни تو 65 ڈیگری کا اینگل دیکھنے ہیں یہاں پہ آتا ہے ہمارے پاس 65 ڈے کی ہے تو یہاں پہ مڈتا ہے ہمارے پاس 65 ٹھیک ہے Miguel ڈاو کرنے کے بعد آپ کو ڈراؤ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ تھا اس کو ہم اس پوائنٹ سے ملا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان کو نام دے دیں بے شک آپ یہ بی اور اس کو سی دے دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سکسٹی فائیو ڈیگری کہیں گے اب اس کو بائی سیٹ کرتے ہیں بائی سیٹ کیسے کرنا ہے سیم میتھڈ ہے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اے پوائنٹ کے اوپر آرک لگانی ہے ایسے کہ ان دونوں لائنس کو کٹ کر لیں تو اس کے بعد یہ جو دو پوائنٹز مزید ہمارے پاس آئیں گے یہاں پہ اب آپ کیمپس کی مزد سے آرکھ لگائیں گے ٹھیک ہے تو ایک آرکھ یہاں پہ آ جائے گی اور سیکنڈ آرکھ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ دونوں طرف ان پوائنٹس کے اوپر رکھے آپ نے آرکھ لگانی ہے جہاں پہ یہ کٹ کر رہی ہیں یہ ہمارے پاس بائی سیٹنگ point ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اے سے ملا آ لینے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر ہمارے پاس اس کا bisector بن دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے angle drop کرنا ہے اور اس کو پھر bisect کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں next question کی طرح ہے اوکے چلتے ہیں next question question 3 کی طرح تو question number 3 میں ہم نے 30 degree angle drop کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے bisect کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ایک line drop کر لیتا کو ہم کیوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے line ڈا کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں لائن ڈا کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو AB کا نام د دیں جب ہم اگر کم ڈرائی دنстрой CyME مدد سے angle draw کر لیتے ہیں 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 70, 80, 90, 100 110, 120, 30 ٹھیک ہے یہاں بھی ہمارے پاس یہ آجے گا 130 اس کے بعد آپ نے اس point سے ملا لینا ہے اس کو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو angle بنے گا یہ بنے گا ہمارے پاس 130 degree ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 130 degree کا angle draw ہو گیا ٹھیک ہے اس کو draw کرنے کے بعد اب ہم نے same arc لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ایک arc لگا لیں ٹھیک ہے arc ایسی لگانی ہے کہ ان دونوں کو cut کر لیں ٹھیک ہے تو یوں آپ نے یہ point کے اوپر رکھے arc لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے بعد یہ جو دو points آئے ہیں ان پہ آپ نے رکھے campus کو پھر arc لگانی ہے اب آپ نے اس point کے اوپر رکھے آپ نے یہاں front کی side پہ آپ نے arc لگانی ہے ٹھیک ہے اس کو بے شک آپ آپ تھوڑا campus کو مزید open کرنے ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ آپ نے جو open کر لیا پھر اس کو آپ نے change نہیں کرنا ٹھیک تو دونوں طرف پھر آپ نے same arc لگانی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس point کے اوپر رکھے arc لگائیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس point کے اوپر رکھے arc ٹھیک ہو گیا تو یوں ہم ان کو arc لگا لیں گے ٹھیک ہے arc لگانے کے بعد پھر ہم ان کو اس a point کے ساتھ ملا لیں گے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ arc بان رہی ہے ٹھیک ہے cut کر رہی ہیں تو یہاں پہ ملانے سے ہم کیا کریں گے اس angle کو 200 میں by set کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ angle جو ہے ہمارے پاس b ac ٹھیک ہے یہ by set ہو گیا ٹھیک ہے یہ کتنا تھا 130 degree ٹھیک ہے تو اس کو میں نے 200 میں by set کر دیا ٹھیک ہے اس طرح سے student ہم ان تمام angles کو draw کر کے campus کی طریقے سے by set کریں گے ٹھیک تو next question کے اندر ہم نے 72 degree angle draw کرنے ٹھیک ہے اور پھر اس کو by set کرنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم scale کی مدد سے line draw کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی measurement کی line draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے line draw کرنے کے بعد آپ اس کو نام دے دیں ٹھیک ہے اب آپ 72 degree angle draw کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو by set کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم 72 degree angle draw کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو a point کے اوپر رکھنا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس کو in line line رکھنا ٹھیک ہے line کے اوپر آپ نے zero والی line کو رکھنا ٹھیک ہے اور پھر آپ یہاں پہ angles ہیں وہ draw کرنا شروع کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے 72 degree angle draw کرنا ہے تو 0 10 20 30 40 50 60 70 70 70 کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی دو lines count کرنے one and two تو یہاں پہ چھوٹی دو lines count کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس 72 degree بن جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس point کو 72 degree کے جو point ہے اس کو آپ a سے ملا لیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس angle آ جائے گا 72 degree ٹھیک ہے اس کو بھی شک آپ نام لیں اب اس کے بعد آپ نے campus کی مدد سے اس کو buy set کرنا ہے ٹھیک ہے دو sections کے اندر اس کو divide کرنا ہے تو آپ campus کو لے لیں ٹھیک ہے اور پھر آپ یہاں پہ a point کے اوپر رکھیں آپ نے arc لگانی ہے ایسی کہ ان دونوں lines کو cut کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس مزید دو points آ جائیں گے اب ان دو points کو use کرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ front side کے اوپر آپ نے arcs لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہلے اس point کے اوپر رکھیں arc لگائیں پھر آپ اس کو اس side کے اوپر رکھیں arcs لگانے کے بعد ہمارے پاس کچھ یوں آ جائے یہ ایک point کے اوپر cut کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو point ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم a سے ملا لیں گے ٹھیک ہے the help of scale ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو بننے والا angle ہے یہ وہ angle ہے جو کہ 72 degree angle کو cut کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم سب سے پہلے angle draw کریں گے اور پھر canvas کی مدد سے arcs لگائیں گے arcs لگا کے ان کو cut کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح student ہم نے draw کرنے ہیں angle اور پھر ان کو y set کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں next question کی طرح تو last question ہمارے پاس 150 degree ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں line draw کر لیتا ہوں تو line ہم یہاں پہ draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو line draw کرنے کے بعد دیکھیں اب ہم نے angle draw کرنا ہے 150 degree کا ٹھیک ہے تو آپ نے بھی the help of protector سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ 150 degree کا angle draw کرنے ٹھیک ہے تو اس point کو آپ نے line catch کے اوپر رکھنا ہے اور یہ line جو ہے یہ line کے اوپر ہونے چاہیے یہ جو zero والی line ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ angle draw کر لیں اپنا 150 ٹھیک ہے تو آپ نے zero سے start کرنا ہے zero 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 اور پھر آگے کر دیکھیں 150 یہاں پہ آ رہا ہے تو یہاں سے 150 یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یہ mark کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو ملا دیں تو ہمارے پاس جو angle بنے گا وہ کتنا آ جائے گا 150 ڈگری ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میں نے اس کو draw کر لیں تو ان کو نام بے شک دے دیں a b c ٹھیک ہے اوکے اب اس angle کو ہم نے by set کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اچھا ہسا بڑا angle بن رہا ہے 150 ڈگری کا angle ہے تو یہاں پہ آپ اس کو by set کرنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اسے یہ point کے اوپر رکھیں آپ یہاں پہ semi circle draw کر لیں تو سب سے پہلے اسے یہ point کے اوپر رکھیں آپ art draw کر لیں ایسی arc جو ان دونوں lines کو cut کر لیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے جو ہے arc لگا لینی ہے اس کے بعد اب آپ نے اس پورے angle کو by set کرنا ہے تو اس side کے اوپر آپ نے مزید arc لگانی ہے ان دو points کی مدد سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیمپس کو رکھنے ٹھیک ہے اور پھر اس کو تھوڑا مزید اوپا نکالیں تاکہ سامنے آپ کی یہاں پہ arc لگ دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے رکھنے کیمپس کو اور arc لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس point کے اوپر کیمپس کو رکھی arc لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس arc یہ لگانے کے بعد آپ نے with the help of scale جو ہے اس کو اس point کو اے سے ملا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی line جو ہے یہ اس angle کو by set کر رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے with the help of protector جو ہے آپ نے angle drop کرنے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیمپس کی مزید سے ان کو by set کرنے ٹھیک ہے تو یہی question میں کہا گیا تھا تو آپ نے protector کی مزید سے angle drop کیے اور پھر ان کو by set کیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے student ہمارا question number 4 یہ complete ہوتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو تمام question سمجھ آگئے ہوں گے تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو like کر دیجئے گا میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی share کر دیجئے گا اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ